نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ بہت مشہور تابعی بزرگ ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام کے ساتھ حج کی ارادت سے گھاسے نکلے تو راستہ میں ایک یدیم بچی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروں آپ نے دیکھا کہ اس نے مردہ پرندہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوئے آپ نے پوچھا بیٹا یہ مردہ پرندہ کیوں اٹھایا ہوئے تو اس کی آنکھوں میں آنسوا عرض کیا میں یدین ہوں میری والدہ بیوہ ہے گھر میں کوئی مرد نہیں جو ہمارے لئے کمال کرلا سکے تو پانچ شے دن کا فاقہ ہے کچھ کھایا نہیں تو آج یہ پرندہ ملہ ہے میں نے اٹھا لیا کہ چلو اس کو ہی پکا کر کھا لیں اپنا بہت کا تکھن کریں تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسوا تو آپ نے اپنے غلام سے پوچھا بتاؤ ہمارا جہاں سے باپسی کا خرچ کتنا ہے تو اس نے کہا کے بیس دیر آپ نے فرمایا بیس درہم رکھنے فقیعہ سب اس بچی کو دے دو غلام نے عرض کیا حضرت آپ نے تو در سے حج کا ارادہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس بچی کی مدد کرنا اس یتیب کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی حج کرنے سے افتار دی تو آپ نے اپنا حج کا ارادہ ترک کر دیا تو تمام مال اس بچی کو اطاف کرنا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت امیر تھے اللہ تعالیٰ نے مال و ضرورت کی قرابانی اطاف کرنے آپ حج پر جائے کرتے تھے تو لوگ اپنا مال ان کے پاس بطور امانت رکھ لیتے سفر میں جب ضرورت بے شاتی تو لے لیتے تو جب لوگ آپ کے پاس امانت کے طور پر مال رکھتے تو آپ ان کی مقدار اور نام لکھ کر سبھی کو ایک اٹھنی میں بند کر دی تو لوگ راستے میں مال لیتے خرچ کرتے تو پوچھتے کتنا رہ گئے ہیں آپ فرماتے بہت مال بڑا ہے جتنا خرچ کرنا ہے تو جب حج سے واقسی ہوتی تو لوگ پوچھتے کہ آپ کی پیسہ بچا ہے آپ رحمت اللہ علیہ جتنے جتنے انہوں نے جمع کروایا تھے اتنے ہوتنے انہوں کو واقس کر دی اور ان لوگوں سے کہتے کہ میں نے تمہارا حج کا خرچ کچھ اٹھا دی تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے پہنے کیوں نہیں بتایا تو فرمایا کہ میں پہنے بتا دیتا تو تم کس طرح خرچ نہ کرتے تو حضرت عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ جتا دے لوگوں کے دینوں کو خوش کرنے کی ہمیشہ خوش کریں تو ہونے بھی چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں کا بلہ کریں ان کے دینوں کو خوش کرنے کی کوش کریں کیا ہم اپنے ماں باپ کو خوش کرتے کیا اساتیزہ کو خوش کرتے بہنبائیوں کو خوش کرتے رشتہ داروں کو خوش کرتے تو ہونے چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا بھی دین نہ دکھیں بلکہ ہماری وجہ سے لوگوں کو خوش ہی نہیں